شہبازِ دکن کا پہلا عرص جون مہینے میں انشاءاللہ منایا جائے گا پہلا عرص اور ذرا آپ غور فرمائیے سرکاری تاریخ بھی پچیس ہے چانگ کی تاریخ بھی پچیس ہے سبحان اللہ حضور شہبازِ دکن کا معاملہ یہ ایسا ہے بس مناسبتیں مناسبتیں ہیں ایسے ہی جو ہے جب آپ کا وصال ہوا تھا تو چانگ کی پچیس تھی اور شمسی تاریخ سات تھی سبحان اللہ اور یہ سات تاریخ حضور مفتی آزمِ ہند کے بلادت کا دن ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے اور فجر کے وقت آپ کا وصال ہوا دیر رات میں نمازِ جنازہ ادا کی گئی ہم تو عشاء کے بعد ہی نمازِ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کر چکے تھے اعلان کر چکے تھے لیکن بارش اس قدر ہوتی رہی کہ بارش نے روکے رکھا اور جب تھوڑی سی بارش ہلکی ہوئی تب جنازہ یہاں سے روانہ ہوا پھر جنازہ گاڑی سے اتارا گیا پھر نمازِ جنازہ کا طریقہ بیان کیا گیا سفریں درست کروائی گئیں یہ سارے معاملات ایک کے بعد ایک ہوتے جا رہے ہیں وقت کا کوئی اندازہ نہیں نہ گھڑی پہ نظر ہے بس ضرورت ہے ایک کے بعد ایک سب ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں تو حضرات محترم میں نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ اس وقت وقت کیا ہو رہا تھا جب میں نماز سے فارغ ہو کر تدفین سے فارغ ہو کر یہاں آیا واپس مرکز پر لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت جب آپ نے نمازِ جنازہ کے لیے پہلی تکبیر پکاری اس وقت دھڑی میں گیارہ بچ کے بارہ منٹ ہو رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایسی ایسی مناسبتیں جو ہے حضور شہبازِ دکند سے وابستہ ہیں الحمدللہ پہلا ارز بھی جو ہے چاند کی بھی پچیس اور جون کی بھی پچیس تو اس کی بھی تیاریاں کرنی ہیں اور عرصِ چہلوم میں جو بڑے بڑے اکابیر مشایخ علماء سعداد سنا خان جو آئے تھے وہ سارا منظر آپ کو پتا ہے یاد ہے ماشاءاللہ کئی مہینے گزر گئے اس پروگرام کو ہو کر لیکن ہندوستان میں میں جہاں بھی پروگرام کے سلسلے میں پہنچ رہا ہوں لوگ وہاں مجھے مل کر مبارک بات دے رہے ہیں اور اس پروگرام کو یاد کر رہے ہیں تو علماء اکرام نے بھی اس ٹیچ سے یہ کہا تھا کہ بریلی کا منظر پیش ہو رہا ہے ثانی بریلی شریف نظر آ رہا ہے سبحان اللہ تو اسی پیوانے پر ہم کو اس کی تیاریاں بھی کرنی پڑیں گی ہے کی نہیں تو اس طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہے انشاءاللہ تو یہ جو تعمیری کام ابھی ہے یہ اگر کمپلیٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ آگے کی پلاننگ آسان ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ فرمالیں اور اپنے ان تمام احباب سے ملاقات کریں جو ماشاءاللہ اہل سروت ہیں سنی صحیح العقیدہ ہیں لیکن مرکز کا تعرف ان تک نہیں ہے تو ان تک مرکز کا تعرف پہنچائیں اور اگر وہ اپنے مرہومین کے ایسال سواب کی نیت سے مدرسے کے حصے میں کچھ تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو مدرسے کے مرکز کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے وہ کام کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ کل ہمارے یوٹیوب چینل خطے کی سننی دیلیر خادی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹکل کریں